اسلام علیکم بیوٹز آج کا پہلا سوال ہے عزیر احمد این لہور سے وہ کہتے ہیں جی پاکستان کے کچھ سینئر صحافیوں نے یہ بات کی ہے کہ کچھ لوگ عمران خان کے پاس مفاہمت کا پیغام لے کر گئے تو عمران خان نے کہا کہ اڈیالا جیل سے میری ڈیڈ باڈی تو باہر جا سکتی ہے مگر میں نواز شریف کی طرح ڈیل نہیں کر سکتا کیا عمران خان کسی بھی قسم کی ڈیل کو بزرلی سمجھ دیں عمران خان ڈیل نہ کر کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں عزیر صاحب یہ بھی it's very difficult جن کو آپ بہت قریب سے بھی جانتے ہو نا ان کے بارے میں بھی سنا سنایا جملہ جواب تک آتا ہے تو اس میں لبو لہجہ ڈیل سیچویشن فلانہ یہ بہت کچھ میٹر کرتا ہے ڈیل کے بغیر تو زندگی میں ہوتا ہی کچھ نہیں اب اس نے کن معنوں میں پیغان کیا تھا سیچویشن کیا ہے دیکھیں بات چنیں میری بیشتر زندگی میری سیمٹی تھری طور میں I started my career پاکستان کا مقبول ترین میگزین تھا دھنک میرا خیال ہے اردو کا میگزین کبھی بلیک نہیں ہوا کم از کم ڈائجسٹوں میں سبرنگ اور ادھر دھنک تو میرا میں لپسوں سے تھوڑی واقفیت رکھتا ہوں اب یہ جو آپ نے کہا ہے کہ ڈیل کو بز لی ڈیل کے بغیر تو زندگی ہے ہی نہیں ایک خاتونے خانہ جاتی ہے گروسری کرنے وہ ڈیل ہی ہوتی ہے پراپرٹی ڈیلر کو آپ کہتے ہیں میرے گھر خریدنا ہے یا بیچنا ہے یہ رینٹ پہ دینا ہے یہ رینٹ پہ لینا ہے وہ جو کچھ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ ڈیل ہوتی ہے اچھا بچے کے ساتھ آپ اپنے بچے کے ساتھ اولاد کتنی عزیز ہوتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے وہ ایک ڈیل ہوتی ہے اقد نکاح ہمارے ہاں غلط لفظ بولا جاتا ہے صرف نکاح کہتے ہیں اقد نکاح وہ کیا ہے تو بھی ایک ڈیل ہوتی ہے تو ڈیل اور ایک بات میں مزید سمجھانے کے لیے اپنے نوجوانوں کو اللہ پاک کے ساتھ بھی اگر آپ چاہیں تو ڈیل کے لفظ استعمال کر سکتے ہیں تو خیر کرو گے خیر ملے گا رب العزت کے حکامات کی آپ تعمیل کرو گے تو آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا آپ کی رہت میں اضافہ ہوگا اگر وائلیٹ کرو گے اس پیکج کو تو پھر جہنم آپ پہنس تو ڈیل کس کن منوں میں کون اس کو کیا سمجھتا ہے کیسے استعمال کر رہا ہے اس کا فکری جذباتی ذنی سیاسی معاشرتی اس کا پس منظر کیا ہے کون بندہ ہے کس سیچوئیشن میں کیا بات کر رہا ہے لفظ وہی ہیں ڈیل کرتا ہے سیچوئیشن ڈیپینڈ کرتا ہے کسی سیچوئیشن پہ میں چونکہ لفظوں کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں اس لیے میں اس پہ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا نیکسٹ ہیں جی کامران خلیل ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ نون لیگی رہنمہ رہنہ سناولہ نے ایک پروگرام میں یہ طرح کیا ہے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ امام نے ہمارے بیانیوں کو نہیں سرہا اور نہ ہی نون لیگ کی اکثریت کو کامیاب کرایا نون لیگ کو اکثریت سے کامیاب کرایا اس لیے نواز شریف نے خود کو پیچھے کر لیا تو نون لیگ بڑے پن کا مزارہ کرتے ہوئے یہ سیاسی پارٹی کو حکومت بنانے کی اجازت کیوں نہیں دیتی جس کو عوام نے اکثریت کے ساتھ منتفق کیا ہے آپ اس پہ کیا کہیں گے میں نے اس پہ کیا کہنا ہے آپ نے تو کہہ دیا جو کہنا تھا میں کیا اضافہ کروں کہ یہ رہنہ سناولہ اس نے یہ اتنی مورل کرش تھی کہ اس بات کو اور اکثریت سے کام نہیں نون لیگ کو اکثریت سے اکثریت نہیں یہ تو اخلیت میں بھی کام کامیں آپ نہیں گئے ان کے دو چار پانچ ہلکے کھل جائیں گے سرہ کچھ ننگا ہو جائے گا کام سب کچھ ایک سپورٹ ہو جائے گا سو فیصلہ جس بات کی آپ کر رہے ہیں یہ تو فیصلہ ٹاپ لیڈرشپ نے کرنا ہے نا یہ رہنہ سناولہ یا خاجہ آصف نے تو نہیں وہ تو پھر جو نون لیگ کے مالک ہیں یاد رکھیں یہ دکانیں ہیں یہ شاپنگ مالز ہیں یہ سیاسی پارٹی ہیں نہیں ہیں یہ شگر ملے ہیں یہ ٹیکسٹائل ملے ہیں یہ شاپنگ مالز ہیں یہ ذاتی جادہ دیں ہیں اور ادھر تو انتہائی ہو گئی ہے نون لیگ یہ جس کا منامی نواد لیگ ہے نواد لیگ کیا ہوتی ہے مسلم لیگ تو مسلم لیگ تھی مسلمانوں کی لیگ قائد عظم کے زمانے میں یہ اس سے بھی پہلے یہ تو نون لیگ ہے اور پوری کی پوری فیملی ہے بھائی ہیں بطیجے ہیں بیٹی ہیں سمدھی ہیں باطی عبد شیر علی اور یہ ادھر بلال یاسی ہیں بتاتا ہے نہیں کتنے ہیں یہ اچھا جو باقی ہیں وہ بیچارے ویسی بہت قریب بھی کہہ لیں یا وہ کوئی اور کہے گا تو شاید اور درباری یا جو بھی کہہ لیں یہ آرہی ہیں دوستی ہیں رشتہ آرہی ہیں بس اور کیا ہے یہ یعنی بچین نہیں آیا یعنی اس سے بڑا میرا خیال ہے کہ نہیں ہو سکتا بیزتی کا کہ وہ ہے چارڈڈ اکاؤنٹ اپر اتنی بار رہا ہے فانس منس انہوں نے کہا نہ ہوئے پرے انہوں کی تک اور لہا دیو پھر چپکے ہوئے بجا یہ گھر بیٹھ جاؤ جاؤ جا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں میں نون لیگ بڑے پن کا مظاہرہ کرے بڑا پن کیا ہے اکثریت وہ جو رانہ سنا نے کہا ہے اکثریت تو بہت دور کی بات ہے بھائی ان کو تو اقلیت بھی نہیں ملی جند ہلکے ہیں وہ کچھے دھاگے سے بنی ہوئی دو دھاری ننگی تلواروں کی طرح ان کی گردنوں پر لٹکے ہوں کل کھل جائیں گے کہاں نیکسٹ ہیں جی جان شیر ہیں پشاور سے وہ کہتے ہیں جی کہ پی ٹی آئے کی لیگل ٹیم نے کہا ہے کہ ڈانلڈ لو نے تو عمران خان کو سائفر کیسے بری کرنے والا بیان دیا ہے سائفر والے معاملے پر ڈانلڈ لو سچا ہے تو عمران خان پر مقدمہ جھوٹا ہے آپ اس کیس پہ کیا کہیں گے کچھ بھی نہیں ہم اس طرح کی مائنر ڈیٹیلز میں چلے جاتے ہیں اس ملک میں رائٹ رونگ صحیح غلط کالاس سفید اس کا تو ابھی کیا کیا ہے چالیس سال بعد آپ کی پیاری عدلیہ نے درفقار علی مرتو جیسے ایک پولٹیکل جینئیس میں یہ نہیں کہا رہا کہ وہ کوئی فلالس آدمی تھا یا وہ متظامر وہ غلطی ہیں نہیں کیوں اپنے حصے کی لگی پاکستان کی تاریخ میں قائد عظم محمد علی جناح کے بعد اگر کوئی جیسے کہتے ہیں نا پیدائی چیز چاہ سکتا ہے تو سلکبار علی بھوٹا دیں اس کو خاپ ہی کہیں ڈیٹوں کی طرح چل بھی رہا ہے آپشن بھی کوئی نہیں ہے ان سب خبیصوں کی قبریں کھود کے بار ان کے ڈھاچے نکال کے سرکوں پر پھراؤ تاکہ کہ آنے والوں کو نصیت ہو لیکن this is what it is وہ جو کراچی کے کسی پتہ نہیں کون سے خاندان کے بندے نے ایک اور لڑکی یا جو بھی تھی وہ زباہ کر دی چند سال پہلے کراچی میں کیا بنا اس مقدمی اور کی بات تھی ایک اور ہے اپنان بغیرہ وہ پتہ نہیں وہ چودہ پتہرہ سال کا لڑکا ہے وہ بچار پانچ بندوں کا قاندہ نہیں کھا گیا دیفنس میں کیا بنا اس کا کدھر ہے کہتے ہیں justice delayed is justice denied جس انصاف کو ملنے میں ہی مددنے بھیج جائے وہ انصاف ہیں کیا بنا اس کا پشابر بتائیں مجھے وہ جو کسی بندے نے لینڈ کروزر پہ بیٹھ کے ایک پولیس کانسٹربل کو روند دیا تھا وہ کیا ران تھا داماد بن کے چند دن تھانے ہوں پارے تھے پھر وہ جو قتل ہوا حسیند میں مجھے اب نام نوم بھول رہے ہیں what is this آپ ہم کہ وہ سچا ہے وہ جھوٹا ہے فتم کی بات جو ہو رہا ہے اس پہ توجہ دیں کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے لیکن وہ اس لیے قابل ذکر نہیں ہے کہ اس سے پہلے کیا ہوتا رہا ہے اس سے پہلے کیا ہوتا رہا ہے یہ کمال ہے ملک ٹوٹ گیا دو لخت ہو گیا اس کا آگا بیچہ ہی کوئی نہیں یعنی ملک کا قتل ہی کوئی نہیں کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے اچھا آگے چلو پہلے وزیراعظم کیا ہو مرڈک نہیں ملک کوئی پتہ نہیں ہے واقی ہر شای کا پتہ ہے آپ یعنی والاو ڈھاکا وہ کیا حمود ورحمان کمیشن کمیشن رپورڈ کیا ہے مرڈک نہیں ہے تو قائد اعظم کو شہید سمجھتا ہوں انہوں نے اپنی انتہائی خطرناک اس زمانے میں ٹی بی کینسر سے بھی چھپائی تاکہ پاکستان بن جائے یہ لوگ اس کو آگے نہ لٹکائیں چونکہ ڈیتھ وارنٹ ہے ان کو پتہ لگیا مجھے ٹی بی ہے تو ان کا آج تک نہیں پتہ ہوا کیا تھا پاکستان کا سڑک کے کنارے مکھیاں بھن بنا رہی ہیں خوفناک موسم ہے بہن بیٹھ کے مکھیاں اڑا رہی ہیں کیا تھا وہ؟ میں تو کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں ہے بھرکت علی خان کس کا کیا؟ وہ سانے آل تو ڈاناللو نے یہ کہہ دیا تو وہ کہہ دیا ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہلج جاتے ہیں فس جاتے ہیں موٹی بات دیکھیں ہے کیا؟ ابھی ابھی مریم کا میں پڑھ رہا تھا آج کے اخبار میں سی بھی آئی غصہ بھی آیا رونا بھی آیا کہ بچوں کو باہر پڑھائیں گے وہ پہلے لیا تھے کہ کروڑا بچا جیڑا سکولوں باہر تکہ کھا رہے ہیں تکے کھا رہے ہیں زلیل ہو رہے ہیں انہوں نے سکول نہیں تھے پڑھا لیا ہوں دو چار قیامی نام نیاز کو باہر پڑھائیں گے کیا کرنا باہر پڑھائیں گے؟ کہ پاکستان کا جو کروڑوں بچا سکولوں سے بعد زلیل ہو خار ہو رہا ہے اس کو تو پہلے کچھ کر لے باہر بھور پر چھوڑو ترتیب ہوتی ہے پرائمری جو نومل جو پاکستان کا جو سرکاری سکول پرائمری ہے میڈل ہے میٹرک ہے پر انٹر ہے کیا ہے یہ؟ سرپیر ہوتا ہے نا وہ جو باہر دھکے کھاتے پھر رہے ہیں کروڑوں بچا اس کا دھر لو کچھ نہیں تو غیر ضروری نہیں فوکس کریں اگر آپ چاہتے ہیں صحیح معنوں میں سوچنا ہے تو ان چیزوں پر فوکس کریں جو موٹی جٹکی جن کو ڈنائے کوئی نہیں کرسکے بہر لوگ ہیں ہم نے کہہ لینا ہے انہوں نے ہم سے کہہ لینا ہے فرق ہے انہوں نے ہم سے جو لینا ہے وہ تو لے لیں گے کیسے تگڑا کرتا ہے اس کی فرمایش بھی حکم ہوتی ہے تو ہم تو باقی پھر جو حال ہیں گداغروں والے یہ نا آئی ایم ایف آئی ایم ایف کیا ہے آئی ایم ایف یہ ان کے ٹولز ہیں بھارا تینکیو ویری مچ